بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی سمیت دیگر انتہا پسند ہندو تنظیموں کے گھنڈوں نے آندرہ پردیش کے شہر گنٹور میں موجود جناح منار کو مسمار کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھارت میں جناح کا نام بلکل برداشت نہیں کریں گے آندرہ پردیش کے شہر میں تاریخی منار مسلم لیگی رانما شیخ لال جان نے تعمیر کرایا تھا اسی ورس پرانی امارت کا نام انتہا پسند ہندو تنظیموں کو برداشت نہیں ہے شر پسندوں سے بچانے کے لیے اس وقت سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اس سے پہلے بابری مسجد کو شہید کیا جانا اور تری پورا کے اندر مختلف واقعات میں مسلمانوں کی تاریخی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارتیہ جنتہ پارٹی سمیت دیگر انتہا پسند ہندو تنظیموں کے گھنڈوں نے آندرہ پردیش کے شہر گنٹور میں موجود جناح منار کو مسمار کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھارت میں جناح کا نام بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ کسی منار کی شکل میں ہو یا دیوار کی صورت میں بھارتی جریدے دکن کرونیکل کے مطابق گنٹور میں بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح سے منصوب اس اسی سال پرانی تعمیر کے نزدیک ایک آرزی پولیس چوکی بھی قائم کی گئی ہے یہاں تائنات پولیس اہلکاروں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایس سمیت ہندو تنظیموں کے ان شر پسندوں پر کڑی نظر رکھی جائے جو اس منار کو مسمار کرنا چاہتے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق جناح منار کو انیس سو بیالیس میں مسلم لیگی رانما اور رکنے اسملی شیخ لال جان نے اپنے ذاتی خرچ پر تعمیر کروایا تھا اس کی باقیدہ مقامی حکومت سے اجازت لی گئی تھی دوسری جانب اپنے شر انگیز بیانات میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے قومی سیکرٹری وائے ایس سیتا کمار بی جے پی آندرہ پردیش کے ریاستی صدر اور بی جے پی سٹیٹ جنرل سیکرٹری وشنو وردن ریڈی نے کہا ہے کہ جناح منار کا ہر قیمت پر نام بدلنا اور کسی ہندو قومی رانما سے موصوم کرنا ہوگا بسورت دیگر بھارتیہ جنتہ پارٹی اس منار کو گرا دے گی ناظرین اکرام مقامی پولیس سپریٹینڈنٹ وائے راج کا کہنا ہے کہ جناح منار ہندو مسلم یکجہتی کا نشان ہے جس کی حفاظت کے لیے مسلح پولیس اہلکاروں کو تائنات کر دیا گیا ہے زلہ اس پی کا کہنا تھا کہ پولیس اس منار کی حفاظت کرے گی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گنٹور میں گزشتہ دنوں سے جناح ٹاور کے اردگرد آہنی بار نصب کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے مقامی زلہی کلکٹر کا کہنا ہے کہ جناح منار کی حفاظت کے لیے انتظامیہ نے اضافی سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب مکمل کر لی ہے محمد علی جناح سے منصوب اس اسی سال پرانے ٹاور کے نزدیک ایک عارضی پولیس چوکی بھی قائم کی گئی ہے گنٹور کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ حفاظتی اقدامات بھارتیہ جنتہ پارٹی کی دھمکی کے جواب میں اٹھائے گئے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کہہ چکی ہیں کہ جناح منار کا نام نہ بدلنے کی صورت میں بانی پاکستان کی شہرت والا یہ ٹاور منحدیم کر دیا جائے گا مقامی صحافی یش کمار ریڈی کا کہنا ہے کہ یہ سب سیاسی کھیل ہے ورنہ اسی برس سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ منار بانی پاکستان سے منصوب ہے یش کمار کا کہنا تھا کہ یہ سب انتخابی دعو ہے اتر پردیش سے راجستان اور دلی سے مدیہ پردیش تک یہی نفرت کی سیاست بطور خاص جگائی گئی ہے نفرت کی پالیسی کے تحت بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے سڑکوں شہروں ریلوے سٹیشنوں پارکس یونیورسٹیز اور کالیجز کے نام بدلے جا رہے ہیں اب الیکشن کی تیاری کے لیے بھارت بھر میں مسلم کچھ فسدات کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں بی جے پی نیشنل سیکرٹری وائی سیتا کمار نے جناح ٹاور کی ایک تصویر ٹویٹس کے ساتھ لگا کر ایسی نفرت انگیز بحث چھیڑی جو سوشل میڈیا تک ہی مادود نہ رہی بلکہ یہ گنٹور میں ہندو مسلمانوں میں تفریق کے لیے بی جے پی کا ہتھیار بن گئی انہوں نے تصویر کے ساتھ تحریر کیا کہ اس ٹاور کا نام جناح کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ علاقہ جناح سینٹر کہلاتا ہے ظلم یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ آندرہ پردیش کا شہر گنٹور ہے اس مینار کا نام فلفور تبدیل کر کے ہندی سپوت اور شاعر گروہ رام جاشوہ سے کیوں نہ منصوب کیا جائے ناظرین اکرام یاد رہے کہ شہر میں گاندی روڈ پر قائم یہ مینار آمن اور ہم آہنگی کی ایک علامت ہے لیکن بھارتی اجنتہ پارٹی اس کا نام بہر صورت تبدیل کرنے یا پھر اس مینار کو مسمار کرنے پر تیار دکھائی دیتی ہے گنٹور کے صحافی راگوانہ نے کہا کہ بی جے پی کے دباؤ میں آنے کی بجائے ریاست آندرہ پردیش میں جگن مہن ریڈی کی قیادت والی وائی ایس آر کانگریس پارٹی حکومت نے جناہ مینار کا نام بدلنے کی بجائے اسے تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے ناظرین اکرام بی جے پی رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات کے بعد گنٹور مینسپل کارپوریشن کے میئر منوہر نائیڈو اور سینئر پولیس افسران نے جناہ مینار کا دورہ کیا انہوں نے دورانے گفتگو بتایا کہ جناہ ٹاور تحریک آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کی علامت ہے اس لیے کسی بھی قیمت پر اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی شہر کی ہندو مسلم ہم آنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے سٹی میئر نے دورانے گفتگو مزید بتایا کہ جناہ مینار کو بی جے پی کی کسی بھی شرنگیزی سے محفوظ رکھنے کے لیے دس سے بارہ فٹ اونچی آنی بار لگائی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کی موجودگی سمیت سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے مقامی دکاندار جگن کا کہنا تھا کہ جناہ مینار کے اطراف کچھ خالی جگہ اور بینچیں موجود ہیں جہاں لوگ کچھ دیر بیٹھ کر سستاتے تھے لیکن اب کسی کو بھی مینار کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ناظرین اکرام خیال رہے کہ گزشتہ دسمبر میں بھارت کی ریاست اتراکھنٹ کے شہر حریدوار میں انتہا پسند ہندو مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کی ایک کانفرنس بھی منقید ہوئی تھی اس کانفرنس کے سٹیج سے بھارت کے مسلمان شہریوں کے خلاف اتنا زہر اگلا گیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہندو مہا سبا اور دیگر انتہا پسند جماعتوں کے رانماؤں نے اپنی تقاریر میں ہندووں کو بھارتی مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا اور اپنے ہم مذہبوں کو کہا کہ چونکہ بھارت میں مسلمان ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس لیے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آتشی اسلہ جمع کریں اور اگر مسلمانوں کو قتل کرنے پر انہیں جیل جانا پڑا تو اس سے گریز نہ کریں حریدوار کانفرنس میں انتہا پسند ہندووں کی ان اشتیال انگیز تقریروں سے جہاں بھارتی مسلمانوں کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا وہاں روشن خیال ہوش مند اعتدال پسند اور باشعور ہندو سیاستدانوں دانشوروں سیاسی کارکنوں شائروں عدیبوں حتیٰ کہ بعض سابق فوجی افسروں کو بھی ان بیانات کی پرزور مزمت اور بیانات جاری کرنے والے انتہا پسند ہندو رانماؤں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ناظرین اکرام بھارت میں ہندو انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والے اناثر کا وجود بہت پرانا ہے اور اس سوچ جسے عرف عام میں ہندو تباہ کہا جاتا ہے کی بنیاد منظم ہندو گروہ اور سیاسی جماعتیں ایک عرصے سے سرگرم عمل ہیں لیکن ملک میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث کبھی اتنا نہیں بنی تھی جتنا کہ اب بن چکی ہیں اور اس کی وجہ نرندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی دوہزار چودہ سے قائم حکومت ہے جو ان انتہا پسندوں کی اقلیتوں کے خلاف جارہانہ کاروائیوں سے مسلسل چشم پوشی اختیار کر کے ان کی بلواسطہ طور پر حوصلہ افضائی کرتی ہے